ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں ہندوستان نہیں ہندوستان کی سرحدوں کو ان کی صورت تجاوز کر چکی ہے حضرات فقی ہے اس مناظر اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی سمساد احمد صاحب قبلہ مصباحی امجدی کو میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں حضرت کو کس انداز میں دعوت کلام دوں لیکن مہدبانہ گزاری سے اپنی ٹوٹی فوٹی انداز میں میں حضرت کو دعوت سکھن دے رہا ہوں کی مائک کے آئیں اور اپنے بیانات سے سامین کے پلوک کو منور مجلہ فرمائیں حضرات تھوڑا تھوڑا سمٹ جائیں اور پوری بیداری کے ساتھ آپ حضرت کا بیان سنے گئے تو آپ کا حساس ہوگا کی واقعی کوئی آیا تھا ہمارے سہر ہماری بستی میں آپ تھوڑا تھوڑا سمٹ جائیں اور پوری بیداری کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسانت جس نے میرا جنبی ونمائے اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی سمساد احمد صاحب قبلہ جمال یوسفی پر ایک ذلائقہ ناز کرتی ہے جمال یوسفی پر ایک ذلائقہ ناز کرتی ہے محمد مصطفی پر ساری دنیا ناز کرتی ہے محمد مصطفی پر ساری دنیا ناز کرتی ہے اور لہو عثمان کا قرآن کی جس آیت پر ٹپکا ہے وہ آیت ناز کرتی ہے کلاوت ناز کرتی ہے حضرات آج کی رات میراج کی رات ہے جتنا بیداری آپ دکھائیں گے سمجھ لیجئے کہ زندگی میں اضافہ ہوتا جائے گا رسول کا ذکر جہاں ہو اور ان کے گلام ہو خاموسی سے بیٹھیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے پوری بیداری کے ساتھ نبھائے مبارک سے سبحان اللہ معصہ اللہ کہتے رہیں سلسلہ وسطوں کا جاری ہے یہ زمیں دور تک ہماری ہے ناو کاغذ کی چھوڑ دی ہم نے آگے حضرت کے ذمہ داری ہے حضرت مائک پہ تصریف لائیں بغیر کسی تمہین الحمدللہ رب العالمین والعقبط للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابه الهادین المہدیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اصراب عبدہ لیلا من المسجد الحرام ادھا المسجد الاقصار آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الكریم ونحنو على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین کچھ کہنے اور سننے سے پیش تر آئیے ہم اور آپ میں جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گمت خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدے ابرار و اخیار جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نظرانہ یقیدت پیش کریں اور پہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاتم وسلاما علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات بڑی کامیابی کے ساتھ یہ محفل اپنی منزل کی طرف رمان دماغ ہے ابھی ابھی مجھ سے پیش طرف حضرت قاری علی احمد صاحب نے بہت ہی اچھو تے اور اچھے لب و لہجے میں نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار آپ کے سامنے پیش فرمائے ہیں مجمع میں بڑی خاموشی ہے سنجیدگی ہے یہ بہت اچھی بات ہے گویا لوگ سننے اور سنانے کا ماحول بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کے میراج کا ذکر فرمایا ہے یوں تو دنیا میں جتنے انبیاء اور مرسلین تشریف لائے سب کوئی نہ کوئی موجزہ لے کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے شمار موجزات اور کمالات لے کر اس دنیا میں تشریف لائے لیکن آپ کے تمام موجزات و کمالات میں میراج النبی ایک ایسا موجزہ ہے جو اپنے دامن میں بے شمار موجزات کو سمیٹے ہوئے ہیں ہر موجزہ ایک موجزہ ہے لیکن میراج النبی اپنے دامن میں بے شمار موجزات کو سمیٹے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمحے سے کم مدت میں مکہ سے بیت المقدس پہنچ جانا یہ بھی ایک موجزہ ہے بیت المقدس سے پہلے آسمان پر پہنچ جانا یہ بھی موجزہ ہے ساتوں آسمان کی سہر کرنا یہ بھی موجزہ ہے عرش و کرسی بیت المامور صدرت المنتحہ اور ان مقامات تک پہنچ جانا جہاں کوئی نبی اور رسول نہ کبھی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا اور یہ سب ایک پل میں ہوا یہ سب سے بڑا موجزہ ہے اور اس سے بڑا موجزہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات اپنے ماتے کی نگاہوں سے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا یہ سب سے بڑا موجزہ ہے دنیا میں بے شمار انبیاء اور مرسلین آئے لیکن ماتے کی نگاہوں سے دنیا میں رہ کر کسی نے رب کی ذات کو نہیں دیکھا رب کی ذات کو ماتے کی نگاہوں سے دنیا میں رہ کر دیکھنا یہ پیار مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہے اس لیے کہ پروردگارِ عالم کو دیکھنے کے لیے لا مقام جانا ہوگا اور دنیا میں رہ کر لا مقام پہنچنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے یہ پیار مصطفیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اس لیے دنیا میں رہ کر ماتے کی نگاہوں سے دیکھنا بھی پیارے مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہے اتنی قلیل مدت میں زمین و آسمان کی سہر کر لینا یہ وہ موجزہ ہے کہ جو اپنے تامن میں بے شمار موجزات کو سمیٹے ہوئے زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی راگرم پل بھر میں سرِ عرش گئے آئے محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی علی وقت میں زمین سے آسمان پر پہنچے ساتھوں آسمانوں کی سیر کی صدرت المنتحہ بیت المعمور کو دیکھا اور اس سے آگے پہنچ کر ان مقامات کی زیارت کی جس کی زیارت کسی نے نہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ خواب میں نہیں ہوا خواب میں بے شمال موجزات ہوئے لیکن آج کی شب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میراج حاصل ہوئی وہ میراج ہر طرح جسمانی تھی وہ میراج روحانی نہیں تھی اس عزلے میں صحابہ میں اقتلاف ضرور ہوا کہ میراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی ذات کا مشاہدہ فرمایا یا نہیں صحابہ میں اقتلاف ہوا لیکن زیادہ تر صحابہ یہاں تک کے راسل مفسری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی مسلک ہے کہ میراج کی شد اللہ کے نبی نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا یہی صحیح ہے یہی حق ہے اور یہی وہ مضح ہے کہ جس کے اوپر کسیر صحابہ آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات اپنے رب کی ذات کو ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا حضرت امام احمد بن حمبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیا شبہ میراج حضور علیہ السلام نے رب کی ذات کا مشاہدہ فرمایا ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا حضرت امام احمد بن حمبل ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا دیکھا 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 بے شک دیکھا سر کی آنکھوں سے دیکھا ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا اس وقت تک دیکھا دیکھا فرماتے رہے جب تک آپ کی سانس ٹوپ لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج جسمانی کا بہت سے لوگوں نے انکار کیا جو فلسفہ اور اس کے اصولوں پر مضبوط اعتقاد رکھتے ہیں انہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا زمین سے جب فضا میں ہم بلند ہوگے تو ایک مقام ایسا بھی آئے گا جہاں بہت زیادہ ٹھنڈک ہوگی جس کو طبقہِ زمحریریا کہتے ہیں اس مقام سے جو قریب ہوگا وہ برف کی طرح جن جائے گا اور آئیس ٹیم کے مثل ہو جائے گا اور آسمان سے نیچے ایک موٹی سطا ایسی بھی ہے جہاں صرف آگ ہی آگ ہے جس کو طبقہِ ناریہ کہتے ہیں وہاں سے اگر کوئی چیز گزرے گی جنچر خاقستان ہو جائے گی جب زمین سے آسمان کے بیچ میں تفتہِ زمحریریا بھی ہے اور تفتہِ ناریہ بھی ہے تفتہِ زمحریریا سے جو قریب ہوگا جمع پر آئیس ٹیم بن جائے گا اور تفتہِ ناریہ سے جو قریب ہوگا جر جر خاقستان ہو جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراج جسمانی نہیں ہو گتی تو کیونہ تفتہِ زمحریریا سے گدریں گے تو برف کی طرح منجمد ہو جائیں گے اور تفتہِ ناریہ سے گدریں گے تو جر جر خاقستان ہو جائیں گے اس لیے جسمانی صحر اور جسمانی میراج ممکن نہیں ہے کچھ لوگوں نے میراج جسمانی کا انکار کیا حضور صدر الشریعہ علی الرحمت و رزوان کے استاذ ہیں اللہ ما حدایت اللہ خا رامپوری رحمت اللہ نے اسی جمنپور کے رہنے والے ہیں اللہ ما حدایت اللہ خا رامپوری رہنے والے تو رامپور کے تھے لیکن جمنپور میں درس و تطریز کے فرائض انجام دیتے تھے اور اس زمانے میں جمنپور آزمگٹ کا حصہ تھا انہوں نے مولانا شبلی کے بارے میں سنا کی بڑی اچھے تطریر کر لیتے تھے اور مولانا شبلی کی بدعاقیدگی ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی تو مولانا حدایت اللہ خا رامپوری سال بھر میں دو پرگرام کرتے تھے ایک بارہ رب الاول شریف کو میلاد النبی کا پرگرام کرتے تھے اور ایک ستائیس رجب کو میراج النبی کا پرگرام کرتے تھے اور دونوں پرگراموں میں خاص بات یہ ہوتی کہ علامہ حدایت اللہ خا رامپوری اسٹیج پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ اسٹیج کے کنارے باعدب ہاتھ بات کر پورا ذکر رسول سنتے تھے اور اگردن جھکائے ہوتے تھے پوری رات آپ کی اسی قیفیت میں گزرتی مقرر تقریر کرتا اور آپ باعدب ہاتھ بات کر اس کی پوری تقریر سنتے ایک سال بڑی شہرت ملی کہ مولانا شبلی بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں تو آپ نے ان کو بولا لیا مولانا شبلی میراج النبی کے عنوان پر ستائیس رجب کو تقریر کر رہے تھے اور علامہ حدایت اللہ خا رامپوری اسٹیج کے نیچے باعدب ہاتھ باندھ کر گردن جھکا کر ان کی تقریر سن رہے تھے مولانا شبلی بھی میراج النبی کے منکر تھے انہوں نے میراج پر تقریر کرتے کرتے فلسفیوں کا وہی مشہور اطلال دوھنایا کہ جسمانی میراج ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک انسان جب زمین سے آسمائے پر پہنچے گا تو طبقہ زمحریریہ سے گزرنا ہوگا طبقہ ناریہ سے گزرنا ہوگا اور جب طبقہ زمحریریہ سے گزرے گا تو برف کی طرح منجمید ہو جائے گا اور طبقہ ناریہ سے گزرے گا تو چل چل خاکستہ ہو جائے گا اس لئے جسمانی سہر اور جسمانی میراج ممکن نہیں ہے حالانکہ ان کو روایتیں اگر مستعذر ہوتی تو یہ اطلال نہیں پیدا کرتے اللہ نے بہت پہلے نبیوں کے آنے جانے کی سنت قائم فرما دی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے جو تھے آسمان پر پہنچے اور یہ طبقہ ناریہ اور زمحریریہ تو پہلے آسمان کے نیچے ہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے نبیوں کے آنے جانے کا سلسلہ بہت پہلے سے قائم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کی تجدید فرمائی جب یہ اطلال پیدا کیا اللہ ماہ ہلاک اللہ خارم پوری خیرت ایمانی اور جوش ایمانی کے ساتھ بیدار ہوئے کہا مولانا شبلی رکھو میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت پڑھے لکھے اور قابل آدمی ہو لیکن تمہارے اس احتراج کو سننے کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ تم نے مدرسے میں صرف وقت ضائع کیا ہے تم نے کتاب و سنت کا کہرائی سے مطالعہ رہی کیا اگر ہم فلسفے کی اسی اصول کو سامنے رکھیں جو تم نے بیان کیا تو یہ بھی فلسفے کا ایک اصول ہے کہ آنکھ کو جلانے کے لیے تاثیر چاہیے اور تاثیر کے لیے وقت چاہیے برف کو پانی میں آپ ڈالتے ہیں کیا برف فوراں پانی کو تھنڈا کر دیتی ہے نہیں اس کے لیے وقت چاہیے کسی بھی چیز کو اپنا سر دوسرے میں ڈالنے کے لیے وقت چاہیے تو آنکھ کو جلانے کے لیے وقت چاہیے برف کو تھنڈا کرنے کے لیے وقت چاہیے اللہ ماں ہدایت اللہ خا رامپوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے رومال سے ایک دھاگہ نکالا اسٹیج پر ممبتی جل رہی تھی اور اس کی لو پر اس دھاگے کو بار بار آگے سے پیچھے کرتے رہے کہا دیکھو شبنی میں اس رومال کے معمولی دھاگے کو ممبتی کی لو پر آگے سے پیچھے پیچھے سے آگے کر رہا ہو لیکن اس کی لو اس دھاگے کو نہیں جلا پا رہی ہے یہ تو میرے رومال کا معمولی دھاگہ ہے جس کو یہ آگ نہیں جلا پا رہی ہے میرے سرکار کی شام تو یہ ہے کہ جس کپڑے پر ہاتھ لگا دیتے تھے اُس پر دنیا کی آگا ہو جاتا میں یہ مانتا ہوں کہ آگ جلاتی ہے اگر تمہارے حصول کو تسلیم کرنیا جائے کہ وہاں تفتہ عظم حریریہ ہے اور تفتہ نالیہ ہے تو برف کو اپنا اثر ڈالنے کے لیے وقت چاہیے آگ کو جھلانے کے لیے وقت چاہیے اور میرے سرکار کو اس شان سے زمین سے ساتھوں آسمان پر گئے اور چلے آئے کہ زنجر بھی ہلتی رہی بھی تربیہ کا وہاں گرم دم پھر میں سرے آشت گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی قلیل مدت میں میرے آیا ساتھوں آسمان کی سرکار کر کے چلے آ رہے ہیں تو آگ کو محلق کم ملی کہ میرے سرکار کو وہ چلے آ رہے ہیں کہ جب میرے معمولی دھاگے کو ممبتی جلا نہیں پا رہی ہے جب تیزی کے ساتھ میں آگے پیشے کر رہا ہوں تو میرے سرکار کو طبقہ ناریا کی آپ کیسے جلا پائے گی کیا میرے سرکار لنگرے ٹٹو پر بائٹ کر گئے تھے کہ آپ کو بہت زیادہ موقع مل گیا جلانے کا بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ میرے سرکار اس برا پر بائٹ کر تشریف لے گئے تھے جس کی ایک دات حد نگاہ کو پہنچتی تھی اور حد نگاہ کی کیا حد ہوتی ہے آدمی زمین پر ہے سورج کو دیکھ رہا ہے چاند کو دیکھ رہا ہے آسمان کو دیکھ رہا ہے جب اس برا کی بہت افتاری کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک دات حد نگاہ پر پہنچ رہی ہے تو جب اتنی تیز افتاری کے ساتھ میرے سرکار زمین سے آسمان پر جائیں گے تو برف کو فائدہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا اور آپ کو جلانے کی محلت نہیں ملے گی کیونکہ آپ جلانے کی ہے لیکن جلانے کیلئے وقت چاہیے اور وقت مددار حلقت کا نام آئے اور میرے سرکار تھی تیزی سے گئے کہ ہر کف سے کم وقت میں بھی میرے سرکار کہے اور چلے آئے جب اتنی تیز افتاری ہے تو آپ کو جلانے کیلئے معلق لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرات اپنے دامن میں بے شمار موجزات کو سمیتے ہوئے اور اس حیثیت سے دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کو دیکھنے کی گزارش کی قرآنِ عظیم میں ہے ربِ ارنی انظر علیہ اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا اللہ نے فرمایا قَالَ الْاَنْتَرَانِ تو ہر کف مجھے نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ مجھے دیکھنے کے لیے لا مقا میں آنا پڑے گا اور لا مقا تک پہنچنا پیارے مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہو چکا ہے دنیا میں رہ کر مجھے نہیں دیکھ سکتا اور مجھے دیکھنے کے لیے لا مقا میں آنا ہوگا اور لا مقا تک پہنچنا پیارے مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہو چکا ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اولوالعظم پیغمبروں میں سے ایک ہے اور نبیوں کی کوئی دوارت نہیں ہوتی ایک طرف پرورتگارِ عالم نے فرمایا تو مجھے حرکت نہیں دیکھ سکتا اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا انتظام بھی فرما رہا ہے اللہ نے فرمایا انظر الالجبلِ فَإِنِ اسْتَقْرَ مَكَانَهُ فَسَوْ فَطَلَانِ تور پہاڑ کو دیکھو اگر تور پہاڑ اپنی جگہ پر میری تجلی کو پانے کے بعد قائم رہ جاتا ہے تو تو مجھے دیکھ لے گا فَلَمَّا تَجَلَّ رَبْ حُوْ لِلْجَبَلِ جَعْلَ حُوْ دَقْقَمْ وَخَرَّ مُسَا سَائِقَا جب جللہ رب العزت نے تور پہاڑ پر تجلی فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام نے تور پہاڑ کو دیکھا تور پہاڑ ریدہ ریدہ ہو گیا اور اسی ایک پل کی تجلی کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر غشی تعلی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائے میں یہ نہیں کہا تھا موسیٰ علیہ السلام زمین پر گر پڑے گر پڑے یہ نبیوں کے لیے زبان نہیں موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائے ایک پل کی تجلی دیکھی غش کھا کر زمین پر تشریف لائے پہ ہوش ہو گئے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آنکھوں میں اتنی چھمک آنکھوں میں اتنی لائٹ آنکھوں میں اتنی کشید آنکھوں میں اتنی بسارہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ سے کوئی آنکھ ملا نہیں سکتا تھا اور جو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنکھ ملا تھا لائٹ کی چھمک کی وجہ سے اس کی آنکھ کا بلد فیض ہو جاتا اور وہ آدمی اندھا ہو جاتا اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پر رمال ڈال کر چلا کرتے تھے پردہ کر کے چلا کرتے تھے تاکہ کسی کی آنکھ اچھا میری آنکھ سے سکڑا نہ جائے اور وہ اپنی پینائی سے محروم نہ ہویا آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سفورہ نے کہا کیا بات ہے ان دنوں آپ میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اعراض نہیں کر رہا ہوں لیکن وجہ یہ ہے کہ میری آنکھوں میں رب کی تجلی بسی ہوئی ہے اور میری آنکھوں میں اتنی لائٹ اور چمک پیدا ہوئی ہے کہ اگر کوئی میری آنکھ میں چھانک کر دیکھے گا کسی کی آنکھ میری آنکھ سے ٹکرائے گی تو فوراً اس کی آنکھ فیوز ہو جائے گی اور وہ اپنی بینائی سے محروم ہو جائے گا میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہاری آنکھ کا بلک فیوز ہو جائے اس لیے میں تمہارے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالتا حضرت سفونہ نے فرمایا جب آپ کی آنکھوں میں رب کی تجلی بسی ہوئی ہے تو میں آپ کی آنکھوں کی زیارت کرنا چاہتی ہوں آپ کی آنکھوں میں جھاک کر دیکھنا چاہتی ہوں رب کا جلوہ اور رب کا دیدہ کرنا چاہتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو حضرت سفورہ نے کہا نہیں میں صرف ایک آنکھ سے دیکھوں گی اور ایک آنکھ مند رکھوں گی تاکہ پھوٹے تو ایک ہی آنکھ پھوٹے دوسری آنکھ سلامت رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت سفورہ نے اپنی ایک آنکھ تبا لی اور ایک آنکھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں چھانک کر دیکھا جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ سے آنکھ تکڑاتی ہے حضرت سفورہ کی آنکھ کا بلکیوز ہو جاتا ہے آپ ایک آنکھ سے اندی ہو جاتی ہیں لیکن اسی لمحے میں اتنا قیف اتنا سرور اتنا مذہب حاصل ہوا کہ حضرت سفورہ نے بے خودی کے عالم میں اس دوسری آنکھ کو بھی کھول دیا اس سے بھی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں چھانک کر رب کا جلوہ دیکھنے لگی اور جب اس آنکھ سے رب کا جلوہ دیکھنے لگی تو یہ آنکھ بھی شاہد ہو گئی یہ آنکھ بھی اندی ہو گئی لیکن اللہ کی قدرت سے یہ پہلی والی آنکھ صحیح ہو گئی اب حضرت سفورہ یہی کرتی ایک آنکھ سے دیکھتی اور وہ پھوٹ جاتی ہے ایک آنکھ سے دیکھتی وہ پھوٹ جاتی اور پہلے کی پھوٹی ہوئی آنکھ صحیح ہو جاتی پھر اس سے دیکھتی وہ پھوٹ جاتی اور یہ پھوٹی ہوئی آنکھ صحیح ہو جاتی بار بار یہی کرتی رہی پھر اللہ رب العزت نے ان کے اشتیان کی بنیاد پر ان کی دونوں آنکھوں کو روشن حرما دیا تو اب حضرت سفورہ کی آنکھوں میں رب کی تجلی کی تجلی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے حاصل ہوئی ہے لیکن آنکھوں کے بینائی اور بسارت کا یہ آنکھ ہے کہ حضرت سفورہ رات کی تاریخی میں بھی دیکھ رہی ہے دیوار کے پیچھے بھی دیکھ رہی ہے سمندر کے اس بار بھی دیکھ رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی اور قوت کا یہ آنکھ ہو گیا کہ سیگر و ملدو رات کی تاریخی میں کالے پہاڑ پر ریکھنے والی کالی چوٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا سبحان اللہ رب کی تجلی کی تجلی دیکھیں اور وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دیکھا انڈائریکٹ دیکھا کیونکہ موسیٰ علی سلام نے تور پہاڑ کو دیکھا اور رب نے تور پہاڑ پر تجلی فرمائی تو رب کی تجلی کو ڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ دیکھا تو موسیٰ علی سلام کی آنکھوں میں اتنی لائی اتنی شمع کہ رات کی تاریخی میں کالی چونٹی کو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو میرے سرکار کی بینائی کا کیا عالم ہوگا میرے سرکار کی آنکھوں کا کیا عالم ہوگا جب میرے سرکار میراج پر تشریف لے گئے اور واپس آ رہے تھے ساتھویں آسمان پر عبراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپ کا استقبال کیا چھٹویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے براغ کی رفتار کو دیکھا آپ حیرت میں ہوں گے کہ شاید براغ سے بڑھ کر کسی کی رفتار نہ ہو لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نبیوں کی رفتار براغ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اللہ کے نبی براغ پر بیٹ پر تشریف لے جا رہے تھے بخاری کی حدیث بتاتی ہے کہ نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اُن کی قابل میں دیکھا اور وہ کرے ہو کر نماغ پر رہے تھے اور جب اللہ کے نبی مسجد اقصہ پہنچے اور سفر لگی ہوئی تھی مسلح امامت پر کسی امام کا انتظار ہو رہا تھا جب اللہ کے نبی مسلح امامت پر تشریف فرما ہوئے تو پہلے سے مسلح علیہ السلام وہاں بھی موجود تھے اور جب اللہ کے نبی ساتھ میں آسمان سے چھچتے آسمان پر تشریف لارہے ہیں تو وہاں بھی مسلح علیہ السلام موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک براغ کی رفتار چھٹے آسمان پر مسلح علیہ السلام سے ملاقات ہوئی مسلح علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت کے لئے کیا تحفہ عطا فرمائے بخاری کی حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر تو بے خمسینہ صلاتم کلیو روزانہ پچاس وقت کی نماز کا حکم دیا گیا اللہ نے میری امت پر پچاس وقت کی نماز کو فرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بہت زیادہ ہے جائیے کم کرائیے کیونکہ میں نے اپنی امت پر تجربہ کر لیا میری امت چند وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی پھر آپ کی امت پچاس وقت کی نماز کیسے پڑھ پائے گی اس لیے آپ جائیے کم کرائیے موسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ کی فکر ہے کیا میرے سرکار کو امت محمدیہ کی فکر نہیں ہے کیوں موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ جائیے کم کرائیے موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر اللہ کے نبی تشریف لے گئے بخاری کے الفاظیں تو اللہ نے کچھ حصہ گھٹا دیا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں